نمشکار دوستو آپ کا سواگتہ ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے سٹاک مارکٹ انویسمنٹ آئیڈیاز ایس ایم آئی آئی دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جائیڈس ویرلیس لیمٹیڈ کامپنی کے بارے میں جو کے میڈ کیپ کی ایک بہت ہی اچھی کامپنی نکل کر آ رہی ہے اور دوستو اس سٹاک نے اپنے انویسٹرز کو بہت ہی اچھے ریٹرنز بھی بنا کے دیئے ہوئے ہیں اور یہ جو کامپنی ہے ایف ایم سی جی سیکٹر میں کام کرتی ہے سو دوستو اس کامپنی کے پروڈکٹس بھی بہت ہی پاپولر ہیں اور اس کامپنی کے جو کواٹر پور کے ریزارٹز بھی آئے ہیں وہ بھی بہت ہی پوزٹیم ہے اور دوستو اس کے جو کواٹر پور کے ریزارٹز کی ہم نے ایک ویڈیو بنا دی ہے اور جدی آپ اس کو سننا چاہتے ہو تو ہمارے ویڈیو سیکشنگ کے لنک میں جا کے سن سکتے ہو دوستو آج ہم اس کامپنی کے سارے فنڈامنٹل بھی چیک کریں گے فنینشل پرفارمنس بھی چیک کریں گے اور ٹیکنیکلز بھی دیکھیں گے اور آپ کو دوستو ریکمنڈیشن بھی دیں گے کہ آپ لانگ ٹرم میں کس طرح کی سٹریٹیجی جو ہے اس کامپنی میں فالو کر سکتے ہو اور کیا اس کے ٹارگٹس رہ سکتے ہیں اور دوستو ہم آپ کو شورٹ ٹرم کے ٹارگٹس بھی بتائیں گے سب سے پہلے دوستو جب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ہٹ کر دے تاکہ آنے والے ویڈیوز کا نوٹکیشن آپ کو ملتا رہی دوستو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن ضرور کر دیجئے گا سو دوستو آئیے بڑھتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف سب سے پہلے دوستو اس کا جو ایک دن کی پرفارمنس چیک کر لیتے ہیں تو دوستو ایک دن میں اس میں نیگٹیو ریٹرنز دیکھے گئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو سٹاک تھا مائنس 0.68% ڈاؤن گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو دوستو ایک دن میں یہ جو سٹاک تھا 2096.20 روپیز پر کلوز ہوا ہے تو آپ دوستو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے اس کی جو ڈے رینج ایک دن کا ڈاٹا دیکھیں تو اس نے جو لوب نہ آیا تھا تو اس کا جو ہائیس لیول تھا وانڈے کا وہ 2145 تھا دوستو جدی ہم اس کی 52 ویک کی رینج چیک کریں تو لویس لیول واز 1182 اور دوستو جدی ہم اس کا ہائیس لیول لیکھیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو 52 ویک نے اس نے اپنے لویور لیول سے 2 ٹائمز ریٹرن جو ہے وہ نیئرلی دے دیئے ہیں اور یہ اپنے لویس لیول سے نیئرلی ڈبل ہو گیا ہے تو بہت ہی اچھی دوستو اس سٹاک میں ایک سال میں ریلی دیکھی گئی ہے اب ہم دوستو اس کے جو ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہیں وہ چیک کریں گے تو آئیے دوستو آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کا 3 year کا CAGR growth دیکھ لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے اس کا revenue دیکھ لیتے ہیں تو CAGR growth is 50.7% بہت ہی بڑی ہے بہت ہی positive نکل کر آ رہی ہے دوستو جدی ہم اس کا net profit دیکھیں تو وہ نیرلی negative نکل کر آ رہا ہے negative 4% کے round نکل کر آ رہا ہے لیکن دوستو جدی ہم اس کا operating profit دیکھیں تو وہ بہت ہی positive نکل کر آ رہا ہے اور operating profit جو ہے وہ 40% CAGR growth جو ہے وہ دکھا رہا ہے بہت ہی بڑی ہے دیکھ رہا ہے دوستو جدی ہم اس کا TTMPE ratio دیکھیں تو that is high in industry market cap بھی high in the industry دیکھ رہا ہے price to book ratio جو ہے وہ above the industry mean دیکھ رہا ہے تو دوستو ہم آگے بڑھیں گے سب سے پہلے اس کا جو technical rating ہے وہ بھی بیولیش نکل کر آ رہی ہے تو دوستو moving average بہت ہی بیولیش نکل کر آ رہی ہے اور دوستو جو moving average cross overs ہے they are also very very positive and the technical indicator جو ہے وہ اس کو neutral دکھا رہے ہیں تو دوستو آئیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کا pivot level check کر لیتے ہیں تو پہلا resistance جو level ہے اس کا that is 2133 پہ نکل کر آ رہا ہے دوسرا جو resistance level ہے that is near 2171 پہ نکل کر آ رہا ہے تیسر جو دوستو اس کا resistance دیکھیں تو that is 2197 دوستو جدی ہم اس کا sport level دیکھیں تو پہلا sport level 2069 کے round نکل کر آ رہا ہے دوسرا جو اس کا sport level ہے that is around 2043 اور تیسر جو ہے 2005 پہ نکل کر آ رہا ہے تو دوستو اس کا جو pivot ہے that is nearly 2107 تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو stock ہے دوستو آج کل اپنے pivot level کے نیر ہی چل رہا ہے اب ہم دوستو اس کی price کی performance دیکھیں گے کہ اس stock نے پچھلے کچھ time میں کس طرح کی returns دیں ہوئے ہیں تو سب سے پہلے دوستو اس کا ایک week کا data دیکھ لیتے ہیں وہ بھی nearly flat نکل کر آ رہا ہے negative 0.67% نکل کر آ رہا ہے ایک منت کا بھی دوستو اس کی price کی performance flat نکل کر آ رہی ہے nearly negative 0.89% نکل کر آ رہی ہے دوستو جدی ہم اس کا 3 منت کا data دیکھیں تو بہت ہی positive نکل کر آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو last 3 منت میں اس نے اپنے investors کو positive 10.52% جو returns وہ بنا کے دیے ہوئے ہیں دوستو جدی ہم اس کا year till date کا data دیکھیں that is from 1st January سے لے کے آج تک اس نے اپنے investors کو 5.31% کے round returns بنا کے دیے ہوئے ہیں دوستو 12 years کا data بہت ہی positive نکل کر آ رہا ہے تو اس نے اپنے investors کو 65.15% کے round returns بنا کے دیے ہوئے ہیں تو 3 years کا data بھی positive نکل کر آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو last 3 years میں اس نے اپنے investors کو nearly 66% کے round returns بنا کے دیے ہوئے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اس کا جو price performance ہے بہت ہی positive نکل کر آ رہی ہے اب دوستو اس کا جو technical data ہے وہ ہم چیک کریں گے اس کا volume ہم چیک کریں گے تو کل کا جو data ہے دوستو اس میں دیکھ لیتے ہیں تو traded quantity was 36k اور جو delivery تھی that was 39k تو nearly 51.20% کے round جو ہے وہ delivery اٹھائی گئی ہے اس سے ایک دن پہلے کا data دیکھیں تو 1,00,00 دوستو اس stock میں trade ہوئی تھی volume and دوستو اس کا delivery تھی that was 46k and nearly 37.65% کے round delivery اس stock میں اٹھائی گئی ہے دوستو جدی ہم اس کا ایک وی کا data دیکھیں تو اس کی delivery that is 32.58% دوستو جدی ہم اس کا ایک منت کا data دیکھیں تو جو اس کی delivery ہے وہ 44.50% کے round نکل کر آ رہی ہے تو دوستو بہت ہی positive اس میں delivery اٹھائی جا رہی ہے بہت ہی اچھا data نکل کر آ رہا ہے دوستو اب ہم آگے بڑھیں گے سب سے پہلے اس کی جو کچھ news وہ چیک کر لیتے ہیں کہ اس stock میں کس طرح کی news جو ہے وہ آئی ہوئی ہے تو 11th مارچ کو جو دوستو news آئی تھی that is agidas wellness stand-alone مارچ 2021 net sale is reported as rupees 42.18 crore and it has been increased by 22.9% on year-on-year basis تو دوستو اس کے جو مارچ 2021 کے results آئے تھے اس میں اس company کی جو net sale وہ بڑھ گئی ہے on the year-on-year basis جو ہے trend نکل کر آ رہا ہے دوستو اس میں جو نئے target بھی نکل کر آ رہی ہیں سب سے پہردے شیئر خان ہے اس نے اس پہ buy call دی ہوئی ہے اور target is 2300 تو دوستو جو ICICI direct ہے اس نے اس پہ buy call دی ہوئی ہے بد target level of 8500 تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اس میں بہت positive news نکل کر آ رہی ہیں اور بہت بڑے target نکل کر آ رہی ہیں اب ہم دوستو اس stock کی financial performance دیکھیں گے سب سے پہلے دوستو اس revenue دیکھ لیں گے اس company revenue net profit ہے وہ کس طرح perform کر رہا ہے سب سے پہلے دوستو اس کا quarterly data دیکھیں گے quarterly basis پہ اس company revenue ہے وہ کس طرح change ہوا ہے تو سب سے پہلے دوستو دیکھ june 2020 میں بڑھا ہے لیکن اس کے بعد دوستو اس میں تھوڑا downfall ہی دکھا گیا تھا لیکن سپٹمبر کے بعد اس نے بہت اچھی recovery show کی ہوئی ہے اس company revenue continue بڑھ رہا ہے اور positive uptrend show کر رہا ہے اب ہم دوستو جو data ہے وہ چیک کریں کہ annual basis پہ اس company کا revenue وہ کس طرح change ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو دوستو بہت positive اور uptrend show کر رہا ہے بہت bullish pattern جو ہے وہ نکل کر آ رہا ہے دوستو سب سے پہلے جدی ہم 2017 میں دیکھیں تو 2017 میں اس company revenue was 430 crore جو کہ 2021 2021 میں بڑھ 1866 crore ہو گیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو اس company کا revenue وہ continuously year on year basis پہ increase ہو رہا ہے تو 430 سے بڑھ کے 2018 میں دوستو یہ revenue تھا 512 crore 2019 میں اس company revenue 842 crore ہو گیا تو 2020 میں دیکھ بہت بڑا jump ملا اور اس company revenue 1766 crore ہو گیا اور 2021 میں آپ دیکھ سکتے ہو اس company revenue پھر بڑھ گیا اور 1866 crore ہو گیا تو دوستو بہت بڑی بڑی results آ رہے ہیں اور year on year basis پہ company long term میں بہت بڑی result پیش کر رہی ہے اور company lockdown کا کوئی بھی effect نہیں دیکھ جا رہا ہے کیونکہ دوستو اس company کا revenue بڑھ رہا ہے اور اس company کا business ہے وہ expand ہو رہا ہے اب دوستو اس company net profit ہے وہ ہم چیک کریں کہ net profit جو ہے وہ کس طرح change ہوا ہے سب سے پہلے دوستو آئیے long term کی growth history دیکھ لیتے ہیں تو company دیکھا گیا ہے پہلے دوستو اس میں uptrend دیکھا گیا تھا لیکن اس کے بعد 2019 کے بعد اس میں چل رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی کنسیسٹنٹ لیول پہ یہ company جو ہے وہ net profit پیش کر رہی ہے جنہی ہم دوستو اس کا quarterly data دیکھیں تو وہ بہت positive نکل کر آ رہا ہے quarterly basis پہ بھی دوستو اس company نے بہت اچھا net profit جو ہے وہ کمائی ہوا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو مارچ 2020 میں اس کا net profit 69 کروڑ اور دوستو جدی ہم اس کا 2021 کا data دیکھیں 133 کروڑ ہو گیا اور اس company کا revenue بہت شاندار نکل کر آ رہا ہے year on year basis پہ اور long term کے جدی ہم اس کا revenue دیکھیں تو growth pattern لیکھیں long term growth pattern بہت positive بہت bullish ہے تو اس لیے دوستو اس company میں بہت بڑی performance اور بہت بڑی financial show کی ہوئی ہے اب ہم دوستو اس company کا share holding pattern دیکھیں گے تو promoters جو ہیں they are holding maximum of holding of 64.82% in this company اور دوستو جدی ہم اس کا data دیکھیں they are holding 2.76% of holding diis کا data 24.96% ہے اور دوستو public کے پاس 7.45% کی جو holding ہے وہ نکل کر آ رہی ہے تو دیکھ سکتے بہت مکس trend جو نکل کر آ رہا ہے جب ہم دوستو promoters دیکھیں تو promoters کا data is decreasing from the march 2020 to march 2021 تو last year میں دوستو جو promoters ہیں انہوں نے اپنا تھوڑا stake ہے وہ offload کیا ہوا ہے 67.82% سے لے decrease ہو کے 64.82% ہو گیا ہے decrease دیکھا جا رہا ہے اب ہم دوستو fii is کا data دیکھیں تو fii is کا data جو ہے وہ بہت ہی decrease ہو رہا ہے اور increasing trend show کر رہا ہے پہلے آپ دے سکتے 3.3 تھا in the march 2020 june میں 2020 2.01% رہ گیا 1.39% ہو گیا لیکن اس کے بعد دوستو اس میں 2.76% دوستو جدی ہم dia is کا data دیکھیں تو وہ بہت positive trend show کر رہا ہے march 2020 میں is k holding that was 21.51% اور march 2021 میں is 24.96% that is 25% कе round ہو گئی ہے دوستو جدی ہم public data دیکھیں وہ positive trend show کر رہا ہے march 2020 میں is کا holding that was 7.37% and march 2021 میں is 7.45% ہو گئی ہے تھوڑا increase دیکھا جا رہا ہے دوستو end میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت mix trend نکل کر آ رہا ہے اچھا trend show کر رہا ہے so in the overall دوستو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ company رہی ہے یہ اچھا trend show کر رہی ہے دوستو short term میں is target and that is 2500 to اس کے accordingly آپ تھوڑی quantity لے کے اپنی position جو بنا سکتے ہو buy on dips کر سکتے ہو long term growth pattern positive bullish nکل کر آ رہا ہے آپ اس سکتے رہی گ بائی on dips کر رہی گ ایک 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 دو سکتے بھی آپ کپی سکتے جاؤ ایک ایک سکتے جاؤ تو long term میں دوستو یہ جو سکتے رہی ریٹرنز دینے کا دم کم رہتا ہے یہ جو company fmcg sector کی بہت popular company نکل کر آ رہی ہے ہم نے last time بھی بیڈیو بنائی تھی جدی آپ اس کو سن سکتے ہو تو دوستو end میں ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے تھے آپ کسی company میں invest کرنے سے پہلے اس کے fundamental جرور چیک کر لیں اور آپ اپنے پیسہ invest کرنے سے پہلے اپنے financial advisor کی advice جرور لے لیں تو end میں دوستو ہم آپ کا دھنوات کرتے ہیں آپ نے ہمارے ویڈیو کو سنا دوستو آپ ہمارے چینل کو subscribe جرور کر لیجیے گا ہمارے چینل کا جو mean purpose ہے that is to make the investors aware of the good quality stocks دوستو market جو بہت volatile ہوتی کبھی trade کرتے ہیں اس پہ concentrate کی جی گا سب سے پہلا جو point ہے دوستو آپ اچھے quality gets کو پکڑی کسی بھی stock میں invest کرنے سے پہلے اس کا technical net سے جرور کر لیں دوسرا اس کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہوگا کبھی بھی دوستو lump sum investment نہ کریں آپ کبھی دو stock جو ہے وہ اپنے portfolio میں add کرتے جائیں تیسا جو point ہے دوستو آپ trading سے بچیں آپ long term کے لئے invest کریں کیونکہ دوستو کیا ہوتا ہے کوئی بھی stock جو ہے وہ کب چلے گا کب rally show کرے یہ کسی کو نہیں بتا کئی stock ایسے ہوتے ہیں ایک week تو آپ اس لئے long term پہ focus کریں آپ اپنا خود کا portfolio بنائیں اپ اچھے quality stocks کو select کریں اپنا portfolio بنائیں اس میں تھوڑی quantity invest کرتے جائیں تو long term میں دوستو یہ granted ہے کہ آپ کا پیسہ بنے ملٹی ویڈ ریٹانز آپ کو دیتا ہے even two times three times even stocks تو ایسے ہیں جو پانچ سال میں دس دس گناہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ کب بڑھیں گے یہ trading میں نہیں پتا چلتا ہے کئی بار trading میں کیا کرتے ہو آپ کچھ profit ہو جاتا ہے لیکن کئی stocks stocks ہوتے ہیں وہ lose بھی کر سکتے ہو آپ پیسہ تو اس لئے آپ کیا کریں اچھے stock میں invest کریں ہم یہ 3 ریکمینڈیشن دیتے دوستو ہم کوئی یوٹیوبر نہیں ہے ہمارا جو بنانے کا ہے وہ کوئی سبسکرائب کو جوڑنا نہیں ہے دوستو we are investors ہم آپ بھی invest کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے experience کے ساتھ جو ہے اپنا share کرتے ہیں we thank you for reading the video we will meet you with a new video thanks again